رادے کرشنا کیسے آپ سبھی آشا کرتی ہوں کہ بڑھی ہوں گے آج صبح ہزبن نے بولا کہ ناشتے میں پرانٹھی نہیں کھاؤں گا کچھ الگ سا بناو میں نے کہا ٹھیک ہے تو گھرے کچھ ایسا بنانا جو ہیلدی بھی ہو ٹیسٹی بھی ہو اور فٹا فٹ بن جائے تمہیں بھی جیدہ گرمی نہ لگے میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی وہی بناتے ہیں تو میں نے یہ ریسیپی جب بنایا اور اس کے ساتھ جو چٹنی میں نے بنائی اور جب میں نے ان کو کھلایا بھائی میں آپ کو کیا ہی بتاؤں وہ کتنی تاریف کر رہے تھے تو میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جسے آپ ناشتے کے علاوہ لنچ ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں بچوں کے ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں بنانے کا طریقہ اتنا سرل ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی تو آج کل جیسے گرمیاں ہیں تواب سے تھنڈا تھنڈا کھائیں گے تو بہت سوادشٹی لگتی ہے اور آج میں پورے ناپ تول کر آپ کے ریسیپی دھوں گی کیونکہ کئی بار کئی ساری لیڈیز بولتی ہیں کہ کٹوری سے سمجھ نہیں آیا کپ سے سمجھ نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ آج میں پروپر تول کر آپ کو دکھاؤں تو ویہنگ اس کے پر میں نے اپنا یہ کپ رکھ لیا ہے اور اس میں بیسن ڈالا 130 گرام بیسن ہے جو خالی کپ ہے اس کا وجن ہے 34 گرام میں نے تیر موڑ پر اسے لگایا ہے تو صرف بیسن کا وجن ہے یہاں پر 130 گرام آپ ڈائیری میں لکھ لیجیے گا تاکہ آگے گڑ بڑ نہ ہو آدھا کپ پانی ہے اور وجن میں پانی 110 گرام 110 ایمیل ہے 110 ایمیل ہے بیسکلی پانی گرامز میں تولا جاتا ہے ایک چھوٹکی حلدی صرف ایک چھوٹکی حلدی نمک سواد کے حساب سے اور دو ٹیبل سپون چینی بلکل اس میزرمنٹ کو فولو کریے گا اور دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا آئل تو میں نے یہاں پر مومفلی کا تیل ڈالا ہے آپ سنفلار آئل ڈال سکتے ہیں تل کا تیل ڈال سکتے ہیں گھی اور سرسو کا تیل نہ ڈالیں اور یہ میں نے اس میں ڈالا ہے 1 ٹی سپون سٹرک ایسیڈ سٹرک ایسیڈ نمبو کا فول نمبو کا ساتھ کہتے ہیں ٹارٹری اور سٹرک ایسیڈ میں فرق ہوتا ہے اس لئے سٹرک ایسیڈ ڈالیے گا یہ آپ کو اونلائن سٹرک پر مل جائے گا کچھ لوگ یہاں پر نیبو کا رس ڈالتے ہیں آپ ڈالیں گے تو ریزلٹس وہ نہیں آئیں گے جو اس ریسیپی میں آئیں گے پھر گڑ بڑ ہوگی اب ساری چیزوں کچھے سے مکس کیا میں نے اور چھلنے لگا دی اس کے بعد یہ بیسن اس میں ڈالا اور اسے چھان لیا چھاننا جروری ہے کارن کیا ہے کئی بار بیسن میں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہ گھلتے نہیں ہیں ریسیپی میں پھر ریسیپی کھراب ہو جاتی ہے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کڑھائی چڑھا دی اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے گرم کرنے کے لئے تو اس کے لئے کوئی پروپر سٹیمر بھی نہیں چاہیے پروپر برطن بھی نہیں چاہیے ہر گھر میں اڈلی کے سانچیں ہوتے ہیں ہم آج اس کا استعمال کریں گے تاکہ ریسیپی جلدی بنے گرمی ہے کھڑا نہیں ہوا جارہ کچھن میں چھوٹے چھوٹے ہربا پیٹس ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کٹوریا ہوتی ہے اس میں بنانا ٹائمنگ اتنا ہی لگے گا زیادہ نہیں لگے گا تو میں نے دو اڈلی کے سانچیں تیار کر لیا ہیں اور یہ بیسن چھان لیا اسے اب میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں تو دیکھیں میں نے ایک بلون ویس کر لیا ہوا اسے میں مکس کر رہی ہوں اور یہ ابھی گاڑا ہے تو ابھی صرف میں نے اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کیا تھا اب میں آپ کو ہاف کپ پانی تول کر دکھاؤں گی کہ یہ وزن میں کتنا ہوتا ہے تو یہ خالی کپ رکھا میں نے اور خالی کپ رکھ کے میں اس کو تیر موڈ پہ لے کر آؤں گی یہ دیکھیں 24 گرامز کا واپس سے دیکھیں آپ کہ یہ کپ کتنے گرامز کا ہے یہ دیکھیں 24 گرامز کا ہے تو میں نے اسے تیر موڈ پہ ڈالا یعنی 0 ہو گیا اب کپ کا کوئی وزن نہیں ہے اب جو ہم اس میں سامان ڈالیں گے تو اس کا وزن آئے گا تو یہ جو پانی ہے اس کا وزن ہے لگ بھر 104 ایمل ٹھیک ہے جی 104 ایمل کے قریب یہ پانی ہے جو میں نے استعمال کیا ہے کیونکہ یہ کپ تھوڑا سا کھالی ہے پورا نہیں بھرا ہے اور جو میں نے پہلے ہاف کپ ڈالا تھا اس کا وزن تھا 110 ایمل اب اس میں سے میں کاؤنٹنگ سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب پانی اس میں ایڈ کر دوں گی سیدھا سیدھا بولوں تو 1 4 cup کے قریب پانی اس میں جائے گا اس سے تھوڑا سا زیادہ جائے گا میں نے پہلے 3 ٹیبل سپون ڈالا اچھے سے ایک ہی سائیڈ سے وزن کیا اس کو آپ کو جلدی جلدی نہیں کرنا ہے دھیرے دھیرے وزن کیجئے گا جیسے ہم کیک میں کرتے ہیں ایسے یہاں پر بھی پیار سے اس کو آپ کو وزن کرنا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے واپس سے اس میں پانی ڈالا تھوڑا سا مشرن گاڑا تھا now this is perfect ہمیں ایسا بیٹر چاہیے اب آپ کو پانی سے پہندہ جل لگ گیا ہوگا تو آپ گلتی کا کوئی اوپشن ہی نہیں ہے اب اینو لے سکتے ہیں آپ میٹھا سوڑا لے سکتے ہیں اس ریسیپی میں تو اینو سے تو ہر کوئی بنا لیتا ہے لیکن میٹھے سوڑے سے تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے آج میں میٹھے سوڑے سے آپ کو بتاؤں گی کی کیسے بنانا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے آدھا ٹیسپون میٹھا سوڑا پلس ون فورٹ ٹیسپون اور ڈالیں گے ٹھیک ہے ایک ٹیسپون سے کم تھوڑا سا تو ایک ٹیسپون میں سے آپ ون فورٹ ٹیسپون باہر نکال لیجئے گا تو میں نے آدھا چمچ پلس ون فورٹ ٹیسپون ڈالا ہے اتنا ہی جائے گا اس سے کم ڈالیں گے تو ریجلٹ سچے نہیں آئیں گے اب یہ وہی بچہوا پانی ہے اس میں سے واپس سے میں نے ایک ٹیسپون پانی ڈالا اور اچھے سے مکس کیا اور آپ نے دیکھا میں نے سوڑے کو چھان کر ڈالا ہے کارن کئی بار آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم یہ ناشتہ بناتے ہیں لال لال ہو جاتا ہے سابون جیسے ٹیسٹ آتا ہے جب سوڑے سے بناتے ہیں تو کارن ہی ہوتا ہے کہ آپ اسے چھانتے نہیں ہیں چھاننے سے کیا ہوگا کہ یہ اچھے سے چھان جائے گا اور پورے ناشتے میں اچھے سے پورے گھول میں اچھے سے مکس ہوگا تو پہلے تو بلون ویسکر سے ہی میں نے اس کو مکس کیا پھر ہاتھ کی مدد سے ہم اسے مکس کریں گے جیسے آپ اس میں میٹھا سوڑا ایڈ کریں گے یہ وپ کریم کی طرح ہو جائے گا ایک دم سفید اور فول جائے گا ڈبل ٹیپل کونٹیٹی ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ایسا ٹیکشن آئے گا اس کا بلکل ایسا ٹیکشن آنا چاہیے اور ایڈ دا سیم ٹائم آپ اسے شفٹ کریں گے برطن میں تو جیسے ایڈلی کے ساتھ چاہے تورنت بھر دیجئے پہلے اس میں تیل لگانا آنیوار یہ ہے اگر آپ کسی کٹوری میں بنا رہے ہیں پلیٹ میں بنا رہے ہیں تو اس پر بھی تیل وغیرہ لگا کر آپ کو رکھنا ہے اور فٹا فٹ یہ بیٹر ٹرانسفر کرنا ہے تو بیٹر میں نے دو ایڈلی کے سانچوں میں بھر دیا ہے یہ میں نے رکھ دیا ہائی فلیم پر اسٹیم ہونے کے لئے مشکل سے پانچ منٹ لگیں گے ہائی فلیم پر کیونکہ کوئنٹیٹی کم ہے فٹا فٹ یہ اسٹیم ہو جائے گا تو صبح کی بھاگ دوڑ میں بچوں کو ہسپنٹ کو آفیس میں بھی دے سکتے ہیں آپ اسے تو دوسرا یہ بھی بھر دیا اور بلکل تھوڑا سا بچا تھا تو ٹوٹل میری تقریبا کتنی بنے گی تو میں نے کاؤنٹ نہیں کی پانچ اس میں ہے اور اس میں شاید ساتھ یا آٹھ ہیں چار اور تین ساتھ یہ ہے پانچ اور ٹوٹل بارہ ناشتہ ہمارے بن کر تیار ہوں گے تو یہ دیکھئے ٹوٹل چھے منٹ کے بعد میں نے چیک کیا چھے سے سات منٹ اس سے زیادہ بلکل نہیں پانچ سے چھے میں ہی ہو جائے گا ہائی فلیم پر لیکن اس سے زیادہ نہیں آپ سینٹر میں ٹوٹل پک ڈال کر چیک کیجئے اگدم کلین نکلے گی اور بس پھر آپ اسے باہر نکال لیجئے اس میں نہ چھوڑے باہر نکال لیجئے اور بلکل تھنڈا کر کے ہم اسے ڈی مولڈ کر لیں گے اگدم بڑیہ فلفی ٹیسٹی جالیدار ہمارا ناشتہ بن کر تیار ہے یہ دیکھئے بہت ہی بڑیہ اچھے طریقے سے نکل جائے گا یہ اور اسے اس کی سائن کی ہے پافیکٹ بنے کے آپ کلوزلی دیکھ رہے ہیں تو ہلک ہلکی پورس آپ کو دکھ رہے ہیں ہلک ہلکی چھید آپ کو دکھ رہے ہیں یہ آپ کے ناشتے کے اوپر آنا چاہیے اگر یہ پورس نہیں ہے تو یعنی یہ تھسوا بنے گا پھر آپ اس پر کتنا بھی سیرپ ڈالیے پیے گا نہیں تو یہ دم سوفٹ اندر سے بہت جالیدار ہے تھسوا نہیں بنے گا کیونکہ اس کے اوپر پورس ہیں تو یہ سائن ہوتا ہے اگر یہاں پر آپ نے سوڑے کی ماترہ کم رکھی تو یہ پورس نہیں کھلیں گے پلس اگر آپ نے اس میں سٹرک ایسٹ کم ڈالا تو ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا بک بکا بنے گا پھر سابون جیسا ہی لگے گا یہ دونوں چیزیں اچھی ماترہ میں ڈالے گی ایسا نہیں بھر بھر کے ڈال دیں جو ریشو میں نے بتایا ہے اس ریسپی میں اسے فولو کریں گے آپ تو بلکل گڑ بڑ نہیں ہوگی گیارنٹی تو بس یہاں پر سارے پیسز میں نے اس کے نکال لے دیکھیں کتنا شاندار بنا ہے یہ آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے اتنا سوادیشت یہ لگتا ہے لیکن ابھی اس میں کمی ہے ابھی ہم اس پر چھوپ ڈالیں گے جو اس کی جان ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اور میں نے اس میں مومفلی کا تیل ڈالا ہے اور اس میں میں نے ہلدی بھوڑ برینڈ کی ڈالی ہے کلر بلکل ایک چھوٹکی سے کتنا شاندار آیا ہے دونوں کا ہی نمبر آپ کو کومنٹ شیکش میں مل جائے گا اور یہ دیکھیں اندر سے میں آپ کو توڑگی دکھا رہی ہوں اس ٹائم پر میں نے اسے ٹیسٹ کے اتنا سوادیشت کی بنا ہے بہت فلفی مو میں جاتی گھل گیا اور کئی بار لوگ بولتے ہیں کہ جب ہم ڈھوکلا بناتے ہیں تو ہاتھ میں جاتی چورا چورا ہو جاتا ہے دیکھو کتنا دبایا ہے میں نے اسے واپس سے اپنے شیپ لے رہا ہے بہت اچھا بنایا ہے کوئی گڑ بڑ نہیں ہے ٹھیک ہے جی ابھی میں نے فریسے نکالا کری پتہ ہری مرچی اس کے لئے ہمیشہ ہلکی تیکھے والی ہری مرچوں کا استعمال ہوتا ہے لنک پہ آپ کو چاہیے تو کومنٹ کر دینا میں آپ کو دے دوں گی پرسنلی اب میں نے بلکل ایک چھوٹا چمچ مونکھلی کا دیلی ڈالا ہے اس میں رائی ڈالی میں نے ایک چمچ بھر کے رائی کو اچھے سے پگنے دیجئے گڑ بڑ نہیں کرنی ہے ہائی فلیم پر رائی کو چٹکانا ہے اچھے سے رائی فوٹ نہیں چاہیے تب آپ اس میں قریب اتتا اور یہ میچ ڈال کر ایک منٹ کے لئے بھون لیں اور ڈیڑھ کپ اس سے پانی ڈالیں گے دھیان دے ڈیڑھ کپ پانی سے کم اگر پانی رہا تو آپ کا ناشتہ اچھا نہیں بنے گا نمک سواد کے سافت سے اور آدھے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ سٹرک ڈالا میں نے اور چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے سافت سے ڈالے یہ پانی یہاں پر جب آپ ٹیسٹ کریں گے گرم ہونے کے بعد کھٹا میٹھا ہوتا ہے تو آپ اس میں خٹا بھی نمک میٹھا پن بھی گرم پانی پانی ناشتہ پر پور کر دیں گے اچھے پانی کو ٹھنڈا نہیں کرنا گرم نہیں تھا میں دھنیا لینے کے لیے نیچے گئی پھر میرے گھر کے جس نیچے ری لائن سے دھنیا لے کر آئی دودھ لے سبھے سبھے گئی سمیہ ہے میں لے کچھ پرسنل کام میں لگے تھے تو میں ہی چلی گئی تھی جیسے کچھ لوگ اس میں نیبو کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے میٹھے پانی میں لیکن شروعات میں جو بیٹر ہم بنا دے اس میں اگر آپ نیبو ڈالیں گی تو سواد اچھا نہیں آئے گا اب چٹنی بنائیں گے بہت بڑھ بہت اچھا کمپلی منٹ کرتی اس کے ساتھ جیرہ نمک ڈالیں گے چینی ڈالیں چھوٹا چمچ ڈالیں 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 آدھے نیبو کا رس اور پانی ڈال کر ہم اسے پیس لیں گے چینی نمک اور نیبو کا رس جرور چائے گا خلقی کھٹی میٹھی چٹنی بنتی ہے اس ناشتے کے دھنیا کٹ لیا ہے اور یہ دیکھ تھوڑی دیر میں دیکھ کہ اس ناشتے نے سارا پانی پی لیا ایک بوند پانی اس تھالی میں نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی گھڑ نہیں ہوگی آج تک جتنا بھی کھمن ڈھوک آپ نے بنائی ہے تھالی میں بنائی ہوگا آپ اس بہت شاندار بنتا ہے بہت ہی ہی ناشتہ ہے گرمی میں رکھ دینا آپ اسے جب بچے سکول سے آئیں تھنڈا تھنڈا کھلانا بہت پسند دونے آئے گا اور ہزبن کو بہت پسند آیا آپ یہ ٹرائی کریے گا بڑی سوادیش ہوتا ہے تو گرمیوں کے لئے اگدم مست ریسیپ ہے ٹرائی کرنا ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر جی